پاکستان کی بجلی گل آٹا گھیلا اور اسلام آباد سے کراچی تک کئی شہر دوستو دیش کا پہلا چینل جو دیش دنیا کی خبر سے آپ کو لگاتار روبرو کراتا ہے خبر نکل کیا رہی ہے کہ پاکستان کے سنسد بھون میں شارٹ سرکیٹ سے نیشنل ایسیمبلی کے دفتر اور سینیٹ سچیوالے تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے سینیٹ کے چیئرمن نیشنل ایسیمبلی کے سپیکر نے ادھیکاریوں سے جلد سے جلد کاروائی کرنے اور احتیاطی قدم اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے جس نے چھبیس جنریلی تک ہونے والی سب بیٹھے کو رد کر دیا گیا ہے یہ خبر پاکستان سے نکل کے آ رہی ہے اسلام آباد سے خبر نکل کے آ رہی ہے کہ آرتک سنکٹ سے جھوڑ رہے پاکستان کے ادھیکتر شہر و گرامین چیتروں میں سوموار کو بجلی گل ہو گئی ہے ان شہروں کو قریباً بائیس کروڑ آبادی بجلی لوٹنے کا انتجار کر رہی ہے اور پاکستان کے ادھیک منترالے کینوسار سوموار صبح ساتھ دس ساتھ بچ کر چونتیس منٹ سے نیشنل گریڈ کی سسٹم فریکنسی کم ہونے سے بجلی ویوستہ ٹھاپ ہو گئی ہے پاکستان اسلام آباد الیکٹریکل سپلائی کمپنی نے بتایا کہ اس ایک سو سترہ گریڈ اسٹیشنوں کی آپورتی روک دی گئی ہے اور آج رازدھانی اسلام آباد کویٹا لاہور ملتان کراچی کے علاوہ بلچستان کے بائیس جلو میں لوگوں کی پریشانیاں بڑھنے کے سماچہ مل رہے ہیں ریڈیو پاکستان نے بتایا کہ بجلی سپلائی بحال کرنے کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے لیکن اس میں کافی سمیں لگ سکتا ہے پاکستان اس سے پہلے آٹے گیس اور پیٹرول کی کلہ سے جھوڑ رہا ہے اب بجلی سنکٹ نے اس کی کمر توڑ دی ہے وہاں پر لوگ کافی سمیں سے کٹوتی کا سامنا بھی کر رہے ہیں بجلی بچانے کے لیے بجار کو رات آٹھ بجے بند کرنے کے عادیت دیا جا چکے ہیں اور سوموار کو بجلی گھولونے کے سمیں دیر رات تک سپلائی بحال نہیں ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پرمک نواز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ سنکٹ کے لیے سینہ وی آئی ایس آئی کے پور پرمک جمعہ دار ہیں جن نے سال 2018 میں چناب میں دھانلی کر عمران خان کے نیترت والی سرکار کو سطح پر بٹھایا ہے اور طلب ہے کہ آرثک سنکٹ میں ایک کے بعد ایک پاکستان کے لیے پریشانیاں کا سبب اٹھانا ہو رہا ہے بجلی نہیں ہونے سے لاہور اور کراچی میں میٹرو کی سیوہ بھی پرابابیت ہو گئی ہیں اور پاکستان کے الگ الگ گلاکوں سے لوگوں کو بجلی گل ہونے کی جانکری سوشل میڈیا پر دی جا رہی ہے پاکستان میں گیوں کی فصل برباد کے بعد آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے دال اور تیل کے لیے بھی لوگ سنگھرش کر رہے ہیں پچھلے سال بھی اکٹوبر میں بھی پاکستان نے بڑے پیمانے پر بجلی کا سنکٹ کا سامنا کیا تھا تب کراچی اور لاہور سمیت دیش کے بڑے زیسوں میں بجلی بارہ گھنٹے کے ساتھ سے ادھک سے گل رہی تھی دوستو مہتاپون یہی ہے کہ پاکستان میں سوموار کو اس بڑی بجلی کی پریشانیوں سے اس کی ادھیوگ دندے نہ کیول ادھیوگ دندے اپی تو سبھی کمرشیل اور ڈومیسٹک سنسان بری طرح سے پرابہویت ہو رہے ہیں اور اس کا اثر پاکستان کی آرثیق استیتی پر لگاتار نکارہ ترکڑک پر پڑھے گا گوڑتلب ہے کہ پاکستان کو اس بار کرشی آپداؤں سے بھی جھونجنا پڑا ہے اور اس کی کپاز کی فصل پچاس پرتیشت سے ادھی خراب ہوئی ہے گیوں کی فصل کے اندر بھی بڑے نقصان کے سماچار ملے ہیں کل ملا کر پڑوسی دیش کے حالات بہت ہی وکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ بدحالی سے جھوڑ رہا ہے میتھپون یہی رہے گا اس کا فائدہ کیا بھارتی نریہ تک اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اوچے داموں پر کیا وہ پاکستان کو کرشی کے اوپر کی آپورتی کر سکتے ہیں پیاج کے اتپادک سنگٹھنوں نے پیاج کو پاکستان میں نریات کی عنومتی کے لیے اپیل کی ہے تاکہ انہیں اچھے دام مل سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو دیش دنیا کی خبر کے لیے آپ ہمارے چینل سے لگاتا جڑیے رہیے ہمارے چینل سے لگتا ہے